کے بعد پی ٹی آئی کی جو یہ ایک رٹ پٹیشن تھی ان کو انہوں نے خارج کرنا اچھا اٹلوکیٹ ارفان قادر صاحب اب اس کا مطلب کیا ہوگا کیا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف ہوگا کیا عدالت کی اس فیصلے کے بعد دیکھیں سپیکر صاحب جو ہے نا انڈیپنڈنٹلی ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیٹرمن کریں کہ انہوں نے استیفے دیئے یا نہیں دیئے یا اس چیز کو ویریفائی کریں کہ انہوں نے استیفے دیئے یا نہیں دیئے سپیکر صاحب اسی پروسس کو آگے چلائیں گے اور ویریفائی کریں گے بہت بہت شکریہ تو جو گیارہ آرکین ہیں ان کے استیفے منظور ہو گئے اور باقیوں کے ابھی نائم ہوئے یا آئے نہیں مجھے جہاں تک پتا ہے وہ باقی جو ہیں وہ ابھی پیش نہیں ہوئے تھے وہ آنی رہے تھے تو گیارہ جو آئے نہیں تو ان کے کیسے منظور ہوگے یہ بھی ایک سوال نہیں نہیں اس پہ دیکھیں یہ اب سپیکر صاحب کے پاس جو کہ معاملہ ہے میرا کوئی بھی مزید بات کرنا اس میں پروپر نہیں ہے اچھو چھنگیا آپ نے سنا سپیکر صاحب کے بہت قابل اطرام ہے اور وہ ہیں بھی کیونکہ سپیکر کا جو ہوتا ہے پاکستان کے جو آرڈر آف پریسیڈنس ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس سے بھی اوپر رکھا گیا تو یہ چیز جو ہے اس چیز کی وظاہر جو ہے وہ آج چیف جسٹس صاحب نے خود بھی کی اور میری بھی ان سے یہی استدعہ آہ بلکل تھی لیکن آہ اس سے پیش پیشتر کے میں یہ ساری باتیں انہیں ڈیٹیل کرتا کے بعد پی ٹی آئی کی جو یہ آہ ایک رٹ پٹیشن تھی ان کو انہوں نے خارج کرنا اچھا ایڈوکیٹ ارفان قادر صاحب اب اس کا مطلب کیا ہوگا کیا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف ہوگا کیا عدالت کی اس فیصلے کے بعد دیکھیں سپیکر صاحب جو ہے نا انڈیپنڈنٹی ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیٹرمن کریں کہ انہوں نے استیفے دیئے یا نہیں دیئے یا اس چیز کو ویریفائی کریں کہ انہوں نے استیفے دیئے یا نہیں دیئے سپیکر صاحب اسی پروسس کو آگے چلائیں گے اور ویریفائی کریں گے بہت بہت شکریہ تو جو گیارہ آراکین ہیں ان کے اصریفے منظور ہو گئے اور باقیوں کے ابھی نائم ہوئے یا آئے نہیں مجھے جہاں تک پتا ہے وہ باقی جو ہیں ابھی پیش نہیں ہوئے تھے وہ آنی رہے تھے تو گیارہ جو آئے نہیں تو ان کے کیسے منظور ہوگی یہ بھی ایک سواز نہیں نہیں اس پہ دیکھیں یہ اب سپیکر صاحب کے پاس چکے معاملہ ہے میرا کوئی بھی مزید بات کرنا اس میں پروپر نہیں ایک سواز نہیں ہے آپ نے سنا بہت کابل اطرام میں اور وہ ہیں بھی کیونکہ سپیکر کا جو ہوتا ہے پاکستان کے جو آرڈر آف پریسیڈنس ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس سے بھی اوپر رکھا گیا تو یہ چیز جو ہے اس چیز کی وضاحت جو ہے وہ آج چیف جسٹس صاحب نے اپرد بھی کی اور میری بھی اسے یہی استداء بلکل تھی لیکن اس سے پیش پیشتر کہ میں یہ ساری باتیں انڈیٹیل کرتا